میری والدہ اہل حدیث ہیں فرد حاشمی کی جماعت والی میں ان کو میں کیسے سمجھاؤں دیکھیں ان کو سمجھانے کا طریقہ اگر ایک کورس کسی فرد حاشمی نے بنایا اور آپ کی والدہ نے پڑھا ہے تو آپ ہمارا کورس رات مستقی مرائے خواتین اپنی والدہ کو دے دیں اگر آپ کی والدہ مخلص ہیں ان کے سامنے کورس آیا ہے جب اس سے اچھا کورس آئے گا تو پہلے کورس کو چھوڑ دیں گے اگر وہ مخلص ہیں اور دلائل سننے کا شوق ہے تو جب اس سے بہتر دلائل سنیں گے تو چھوڑ دیں گے اور اگر مخلص نہیں ہے زدی ہیں تو پھر آپ ان کو سمجھانا چاہیں بھی تو سمجھانا آپ کے بس میں نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ہم اپنے کورسز پیش کریں اپنے بیانات پیش کریں اپنے حضرات کا کام پیش کریں بس یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں بعضوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ آجیں کہ یہ اپنے کورس کا حوالہ دیتا ہے اور علماء کے حوالے کیوں نہیں دے رہا بھئی اور علماء کے کورسز موجود ہیں لیکن ہم نے بعض چیزیں سامنے رکھ کے اپنے کورس کو جامع بنانے کی کوشش کی ہے ہم اصل حقائق بھی سامنے رکھتے ہیں اور جو باہر میدان میں فتنے ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں دونوں کو سامنے رکھ کے کورس مرتب کرتے ہیں کہ ہمارا واسطہ دونوں طبقات کے ساتھ ہے پھر بعض حضرات کے کورس ہیں اور ان کا کورس ہے لیکن تحریک کی طرز پر نہیں ہے ہمارے کورسز ہیں اور تحریک کی طرز پر ہیں جب مدد مقابل کا کورس تحریکی سٹائل کا ہو تو اس کے جواب میں وہ کورس پیش کرتے ہیں جو تحریکی سٹائل اور مزاج کا ہو تو جیسا سامنے فرد ہو اس کے مقابلے کے لیے اس طرز کا اختیار کرنا چاہیے نہ اگر غیر شریع طرز ہو تو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے موسیقا جو چاہیے